بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سی کڑی کی ریسپی کڑی پکوڑا کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ میں نے پیاز کو اڈریک لیسن اور ہری مرچوں گرینڈ کر لیا ہے دیکھ لیں پیاز ہری مرچوں اڈریک لیسن کو گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کر کے میں نے ایک باول میں رکھ لیا ہے پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور یہ میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون جو ہے کھانی کا چمچ جو ہوتا ہے چار لیا ہے میں نے بیسن کا اور میں اس کو جا رہی ہوں برینڈر میں اس کو گرینڈ کروں گی تنگ نگ دخو uns ٹکا اب بیسن ہے میں نے پانی اٹھ کی اس کو گرینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو گرینڈ کر رہی ہوں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں اس سے بائز کو آپ کے بعد برطن کیا گیا ہے پانی اور برطن کو گرائنڈ کیا تھا بیسن جو برطن کو پانی اور بیسن کو ایک ساتھ گرائنڈ کر لیا تھا وہ پیز بن گیا تھا اس پیز کو میں نے ایت کریا یہاں پہ ڈالا میں نے بیسن کو اچھا حقیقت میں ایسا کیوں کیا بعض لوگوں کو وہ بیسن کو اور دہی کو ایک ساتھ گرائنڈ کر رہے ہیں پھیٹنے کے بعد پہ ڈالتے ہیں اس طریقے سے ڈالیں گے تو اس کی گھٹلیاں نہیں بنیں گے بہت سمپل طریقہ ہے کہ اس طریقے سے کریں گے سمپل طریقے سے آپ کی کڑی بنیں گے آپ کو اتنا زیادہ کھڑانی ہونا پڑے گی کچن میں اور اتنا زیادہ گھوٹنا وغیرہ نہیں پڑھ لے گا بہت آسان ریسیپی ہے اس ریسیپی کو فالو کریں اور دیکھیں کتنے مزے سے آپ کی اور کتنے مزے کی آپ کی ریسیپی بنتی ہے اچھا میں نے لیا ہے ہلدی ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے غلط ہے ہلدی کیوں کی زیادہ ڈلتی ہے کڑی میں تو یہ حلد میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے لال مرچ میں نے بھر کے 1 ٹیبل سپون کیوں کے لاعا مری respiratory میں زیادہ ڈلتی ہے آپ لوگ کے حصاب سے اگر آپ کو کم کھا دیں تو کم ڈالیے گا میں تو زیادہ کھاتی ہوں تو میں نے اپنے حصاب سے لیا ایک ٹیبل سپونھ واحد ettik ہے میں نے لیا لیاکالی مری fories اب میں نے پیاز لیسن ادرک او حری میرچوں کے پیاز بنایا ح Loud اور پیاز بنایت رکھے ڈیان اور پیاز مینک رابط میرچوں کے ا Rapid میں نے پکوڑے کے لئے نạو سکتا ٹوسی workshop میمńیں گتب کی تکریندگی دیں تو چھوٹڑ کے لئے پکوڑے بنایے گا موہم مصور کی دال سے کڑی کے پکوڑے بنتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں کرسپی بھی ہوتے ہیں اور اس میں گھٹلیاں بھی نہیں بنتے ہیں آپ لوگ ضرور کریں گے ایک دفعہ موہم مصور کی دال کو نا گرینڈ کر کے رکھے گا اس کے پکوڑے بنایے گا اور اس کے پکوڑے بنا کے دیکھے گے اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ کے پکوڑے تو اس میں میں نے بھر کے لال مرچے کیونکہ پکوڑے میں تو لال مرچے زر بھر کے دلتی ہیں تھوڑا سا کھانی کا سوڈا ڈالے ہیں ایک چھٹکی میں نے کھانی کا سوڈا ڈالے ہیں بلکل تھوڑی سی ایک چھٹکی کے حساب سے نا آپ ڈال لیے گا کھانی کا سوڈا صحیح ہے اور پھر اس میں نمک ایڈ کر رہا اور کچھ نہیں ڈال رہا میں نے نمک حضبتائی کا ایڈ کی ہے جو آپ جتنا کھانا کھاتے ہوں اس حساب سے نمک ایڈ کری گا سوڈا ڈال دنجا ہے ڈال دنجا پھولے پھولے بھولے 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 سے ہن کوچھنے موسیقا بیسن اور پیاس کو جو پیسٹ دال کے میں نے ایک پیسٹ بنایا تھا اس پیسٹ کے اندر میں اب دالوں گی دھئی دھئی میں نے اچھی طریقے سے فیٹ لیا پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گے آپ لوگ بھی دھئی کو اچھی طریقے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گا میں نے اس کو دھئی کو اس کے اندر ایڈ کر رہا اور نہ اس کو ہلکی ملاؤں گی میں مکس کروں گے اور اس کو ہلکی آچے پکاؤں گی جتنا یہ زیادہ پکتی رہ گی ہلکی آچے اس کو پکنے کے رئے چھوڑ دونے اور پتہ آپ کو جب میں اکڑی بنا رہی تھا اس دن کیا ہوا اس دن تو ہمارے ہاں جیس کا اتنا مسئلہ کیا کہ گیس آرہی ہے پھر بند ہو رہا رہی ہے آرہی اور بند ہو رہی ہے اتنا مسئلہ ہو رہا تھا کراچے میں گیس کا کہ اتنی مشکل سے میں نے یہ کڑھی بنائی ہے اب اس کو بالکل لو فریم پر لگا رکھ کے نہ چھوڑ دیں یعنی کہ ہلکی ہلکے اس کو ہلاتے رہیں اور اس کو رگا کے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اس کو ہلکا ہلکا سا ہلاتے رہیں اور اس کو ہلکی آج پر چھوڑ دیں کڑھی اور نہاری جتنی زیادہ پکتی ہے نا اتنی زیادہ مزے کی ہوتی ہے تو اس کو بھی اب ہلکی آج پر چھوڑ دیں تاکہ یہ پکتی رہ پکتی رہ پکتی رہ جتنا زیادہ یہ پکے گی نا اتنا زیادہ یہ مزے دیں گی تو اس کو ہلکا چھوڑ دیں بلکل ہلکی آج پر ایک گھنٹے آدھے گھنٹے تک تو بلکل اس کو چھوڑ دیں جب یہ بہت خود گاڑی ہو جائے گی نا تو آپ سمجھیں کڑھی آپ کی ڈنو لے بس کڑھی میں اتنا سا کام ہوتا ہے زیادہ کام نہیں ہوتا ٹھیکے تو یہ میں نے کڑھی میری ہوگا بنا لی مرچ لی ہے چار سے پانچ اور زیرا لی ہے اور میں نے اس پر تھوڑا سا لیسن بھی چاپ کر کے ڈالا تھا صحیح ہے یہ چھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے اس لیے ڈالا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میری کڑھی جو ہے بلکل ڈن ہو گئی ہے بلکل ڈن ہو چکی ہے میری کڑھی گاڑی سی ہو گئی ہے بہت کریمی سی بنی تھی یہ میرے پکوڑے میں نے بنایا ہے پکوڑے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پکوڑے فرائی کر رہی ہوں جب وائس آور کرنے لگتی ہوں تو آپ یقین مانیں کہ کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ نکل کے ضرور آ جاتا ہے جس کی آواز ضرور آنی ہوتی ہے یا پھر گاڑیاں آنے لگتی ہیں یا پھر اتنا مشکل ہو جاتا ہے وائس آور کرنا کہ میں رات کو بارہ بجے وائس آور کرتا ہوں آج میں ذرا شام میں میں نے کہا چلو میں آج شام میں وائس آور کر دوں تو میرے لئے مشکل ہی ہوگی وائس آور کرنا ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے آوازیں آتی ہی رہتی ہیں میں نے کہا چلو بھائی آوازیں آتی ہیں چو کچھ بھی ہو میں تو کر رہی ہوں وائس آور میں بھی ڈھیڑ بن کے وائس آور میں نے کر لی تو یہ میرے پکوڑے جو ہو رہے ہیں یہ میرے پکوڑے براون ہو رہے ہیں میں اس کو پہلے نیچے سے پکیں گے پھر اوپر اوپر دیکھیں میرے پکوڑے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مزابردس کے سم کے پکوڑے لگ رہے ہیں اب میرے پکوڑے جب نیچے سے بن جائیں گے تو میں اس کو پر اوٹ دوں گے براون ہو جائیں گے تو میں اس کو پر اوٹ دوں گے تاکہ یہ اوپر سے پک جائیں اس طرح سے کر کے یہ پروسس میں کمپلیٹ کروں گے ٹھیک ہے اور آپ یہ والی ضرور کڑی کی ریسیپی ضرور پرائی کریں گے بہت ہی مزے کی بنی کی دیکھیں میرے پکوڑے جو ہیں ڈن ہو گئے ہیں براون براون سے ہو گئے ہیں بلکل اچھے سے کرسپی سے گولڈن براون ہو گئے ہیں تو یہ جو گولڈن براون ہو گئے تو یہ نشانی پکوڑے کی دن ہونے کی تو یہ پکوڑے میرے دن ہو گئے ہیں اچھا یہ مو مصور کی دال کے پکوڑے اتنے کرسپی بنتے ہیں اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ سوچ آپ کی اچھا پھر میں اس کو رہا ہوں آورا پانی کے اندر. ایک پانی کے باول میں میں نے پانی لیا اور اس کے اندر پکوڑے ڈال دی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گھٹھنیاں بنتی اور جب یہ کڑی میں ڈالتے ہیں تو یہ ساری کڑی اپنے اندر جد بھی ناتا Uz回ر ہاتے. یہ اس کی خاصیت ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کے اتنے پکوڑے کتنےخت پانی بنے میرے تھرہاہی سی پھر اندر گھٹھڑی نہیں ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں. توڑ کے یہ دیکھیں کتنے نرم میرے پکوڑے بنے ہیں کہ اس کے اندر ذرا سی بھی گھٹنی نہیں ہے اور کرسپی اتنے مزے کے یہ بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کرے گا مو مصور کی دال کے پکوڑے اچھا یہ میری جو ہے دیکھیں میری کڑی میں نے کڑی میں پکوڑے ایٹ کر دی ہیں اور میری کڑی بالکل ڈن ہو گیا ہے اب میں اس کو اندر نہ بھگاہ ڈالوں گی سردیوں میں نا یہ ایسی ریسیپی اس کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ جو گرم گرم کڑی ہے نیہاری ہے ان میں بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں لیکن آج کل جو کراچی کا حال ہوا ہے اس میں کھانا بنانا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ساری ریسیپی بنانے کے لیے بڑا ہی ٹائم چاہیے تو بڑا مشکل ہوا مجھے یہ کڑی بنانا لیکن میری کڑی اتنے مزے کی بنی ہے اتنے مزے کی بنی کہ جتنی یہ شکل اس کے اچھی نظر آرین ہے اس سے اچھا اس کا ٹیسٹ آیا ہے یعنی کہ مزے مزے دار قسم کی کڑی بنی میری بہت ہی زیادہ تو یہ دیکھیں پوری میری کڑی جو ہے پوری ڈن ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بھگار مزے دار قسم کا یہ میرا بھگار ریڈی ہو گیا ہے یعنی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بھگار بھگار کڑی کے اندر جو بھگار کا بھگار ڈالنے کے بعد اس کی شکل آتی ہے نا وہ تو مجھے زبردست قسم کے لگتی ہے بہت زبردست لگ رہا ہے تھوڑا تیل کم ہو گی تو میں نے کہا چھو لو بھئی آج زیادہ ہی ٹیل ڈال لو Что Essence میں تیل بہت کم ہوس کرتی خود تو میں بھگار میں بھی تیل کم تو ولی ملکہfernے کے بعد clinicalلیاں لیکن پھر میں نے کہا چھوڑا سا زیادہ ہی تیل یارشی ہو جائیں گی کھوڑا سا زیادہ ٹیل ویوس کر لیتی تو پھر میں نے زیادہ ٹیل یوز کر آیا آج اور بھگار میرا م plateau Shawn 59 اب میں اس کو بھگار ہوں گی کڑی پتے سے اس کا اتنا خشبو آتی ہے کڑی پتے سے بھگار کی اور اس کے لیسن جو میں نے تھوڑا سا دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ لیسن جو میں نے کٹ کے ڈانے اس سے بھی بہت اچھی خشبو آتی ہے تو بھگار جو ہے وہ میرا پورا دن ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کڑی کے اندر ڈالا میں نے بھگار میں بہتا نہیں سکتی میرے موہ میں پانی آگیا وائس آور کرتے کرتے میرے موہ میں پانی آگیا اتنے مزے کی مجھے لگ رہی تھی اور مجھے یاد آگی کتنے مزے کی تھی تو یہ دیکھیں ہماری کڑی پوری ڈان ہوگی اور اتنی کریمی سی بنی نہ اس میں گھٹلیاں ہی نہ یہ نیچے لگی نہ ہی اس کو کوئی مسئلہ ہوا بس سمپل ریسیپی کے ساتھ جو میں نے بتائیے اس ریسیپی کے ساتھ آپ کڑی بنائیں آپ یقین مانیں آپ خود بولیں گے آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اتنے مزے کی یہ بنے گی ذرا گھٹلیاں نہیں ہوں گی اور اتنے مزے کہ اس کے پکوڑے ہی بنیں گے کہ ذرا سے گھٹلیاں نہیں ہوں گے تو پھر پلیز یہ ضر دیکھیں کٹنی کریمی لگ رہی ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں میں ابھی آپ کو نکال کے اس کو دکھاتی ہوں کڑی کو کتنی کریمی لگ رہی ہے دیکھیں ذرا سی بھی اس کے اندر گھٹلی نہیں بنی ذرا سی پھٹی پھٹی بھی نہیں لگ رہی ہے بالکل کریمی سی کڑی میری تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کڑی اور چاول کڑی کے ساتھ تو چاول یہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے بنائی یہ کڑی اور اس کے ساتھ میں نے چاول بنایا میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے مزے کے اس کے پکوڑے اور اس کے مزے اس کے پکوڑے دیکھیں کتنے سوفٹ پکوڑے ہیں اس کے اور اس کو میں نے جب کھایا آنا تو مزہ ہی آگیا تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور پرائی کریے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبائے کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ